ایسے ہو آپ سب آج سے ٹھیک چار دن بعد بولی ووڈ کی سب سے بڑی فلم یعنی ٹائگر 3 کا ٹریلر آنے والا ہے اور آج پھر سلمان خان کا ایک پوسٹر بائی ریف نے ریلیز کیا ہے اور جس کو دیکھ کر مزہ آگئی ہے گوز بام آگئے ہیں اس پوسٹر میں سلمان خان کی آنکھوں میں زبردست طریقے سے غصہ نظر آ رہا ہے اور فیس ایکسپریشن سے لگ رہا ہے سلمان بھائی کافی اینگری ریاکشن میں ہے اور پیچھے جو ہے پولیسی گاڑیاں دکھ رہی ہیں جو سلمان خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں ایسا لگ رہا ہے ٹائگر کو پکڑنے کے لیے پوری فورس لگی ہوئی ہے جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ اس میں سلمان خان جو ہے دیشت روہی ہیں اب کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو فلم دیکھنے کے بعد پتا چلے گا بڑ سلمان بھائی کا یہ لک جو ہے خطرناک ہے زبردست ہے سلمان بھائی کے اوپر یہ میں بار بار بولتا ہوں یہ انداز جو ہے نا جھکاس لگتا ہے سلمان خان جب آتے ہیں کوئی چیز ٹرینڈ نہ ہو ایسا ایمپوسیبل چیز ہے اور یہ چیزیں پھر سے واپس آئیں گے اور یہ ٹرینڈ ہوں گی سلمان بھائی کے اس فلم کو لے کے کتنی ایکسائٹمنٹ ہے کسی کو بتانے بھی ضرورت ہے نہیں ہے وہ ساری دنیا کو پتا ہے بھائی سب کہ سلمان بھائی کے یہ فلم کو لے کے کیا زبردست کریز بنا ہوا ہے جیسے جیسے ایک دن کم ہو رہا ہے سلمان خان کی فرنس کے ایکسائٹمنٹ باپ لیول کا ہوتا چلا جا رہا ہے اور زبردست کیونکہ اس فلم کے لے کے بہت ساری امیدیں ہیں اس سے پہلے بھی سلمان خان کا ایک پوسٹر وائر ایف ریلیس کر دیا ہے اس کے بعد جو ہے کیٹینہ کیف کا ایک زبردست پوسٹر آیا ہے اور آج پھر سلمان خان کا خطرناک پوسٹر آیا ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں امران حاشمی کا کب آئے گا دیکھو اتنا زبردست سسپنس امران حاشمی کو وائر ایف نے لے کر بنایا ہوا ہے نا ایسا سسپنس آج تک سے امران حاشمی نے اپنی پوری فیملی کیریئر میں اتنا زیادہ ہائپ اور اتنا زیادہ ایکسائٹمنٹ لوگوں کو نہیں ہوگی جتنا اس فلم کو لے کر ہے کہ امران حاشمی کی چھلک دیکھنے کو مل جائے باپ لیول خطرناک بنا دیا ہے جس وقت امران حاشمی ٹریڈر میں نظر آئیں گے سوچو ماحول کیا ہونے والا ہے خطرناک ہونے والا ہے ملہب وائر ایف کوئی پتا ہے امران حاشمی کا جو اس کے اندر رول ہوگا وہ بہت زبردست ہوگا کیونکہ ایک تو سلمان کان کے سامنے زبردست طریقے سے ایکشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے امران حاشمی اس کے اوپر بھی امران حاشمی کو لے کر جو ایکسائٹمنٹ تب سے بنی جب سے اس فلم کی شوٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے تب سے لوگ اس کی ایک جھلک مانگ رہے ہیں لیکن ابھی تک کلیفیٹیشنس چیز کو وائر ایف نے نہیں دیا ہے امران حاشمی کوئی پوسٹر ریلیس کرے ہو سکتا ہے سپرائز جو ملے گی وہ صرف ٹریلر ملے گی اس کے بعد پوسٹر آ رہے تو بات کی بات ہے لیکن فیلاغ ٹائگر ٹری کو لے کر میں ایک کہوں گا کہ چار دن باقی ہیں اور کریز جو ہے بھائیو صاحب اس فلم کا خطرناک ہے امیزنگ ہے زبردست ہے ایسا ایک کریز اس فلم کے لیے چاہیے بھی تھا جیسا کہ ٹائگر ٹری کا بن چکا ہے دوستو سلمان کھانگا یہ لوگ آپ کو کسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چلنگ کو سسکرائب کرنا ملتے ہیں آپ سے نیکس ٹوڈیو پر مخیال لکھنا ہوں کے لئے پر سی یو اگین